نمازکار دوستو ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے سوی درشکوں کا میں دھرمیندر سندو سواکت کرتا ہوں دے بھومی کے نام سے وکھیات ہمچل پردیش پراکریتک سوندھرے اور دھارمک ستھلوں کے کارن وشم میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے ہمچل پردیش کے پرسید شہر کانگڑا میں ستھیت برجیشوری ماتا مندر ماں کے شکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے اس تھان پر ماں ستھی کا دہنہ وکش گرہ تھا پراچین سمیں میں کانگڑا شہر نگرکوٹ دھام کے نام سے وکھیات تھا برجیشوری ماتا مندر برجیشوری ماتا مندر کے نام سے پرسیدیہ مندر دھارمک ستھلوں میں اہم ستھان رکھتا ہے ایک ہزار نو اسوی میں محمود گجنوی نے کانگڑا شہر کو لوٹا تھا اور مندر کو نقصان بھی پہنچایا تھا اس کے علاوہ انیس سو پانچ میں آئے زوردار بھوکم کے کارن یہ مندر پوری طرح سے دھوست ہو گیا تھا اس کے بعد انیس سو بیس میں اس مندر کا دوبارہ نرمان کروایا گیا یہاں گرہ تھا ماں ستھی کا پاون تہینہ وکش مانتا ہے کہ ماں ستھی نے پتا راجہ دکش دوارہ کیے گئے یگے میں بھاگوان شیف کے اپمان سے کروڈت ہو کر یگے کنڈ میں کود کر اپنے پرانتیاک دیئے تھے تب بھاگوان شیف ان کے شریر کو اٹھا کر پورے بھرمان کا چکر لگانے لگے بھاگوان شیف کے کروڈت کو شانت کرنے کے لیے بھاگوان وشنو نے اپنے چکر سے ماں ستھی کے پاون شریر کو کئی حصوں میں ویبھاجت کر دیا ماں ستھی کے پاون شریر کے انگ دھرتی پر جس جس ستھان پر گرے وہ ستھان شکتی پیٹ کہلائے کہا جاتا ہے کس ستھان پر ماں ستھی کا دہینہ وکش گرہ تھا یہ پاون ستھان برجیشوری دھام شکتی پیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے برجیشوری ماتا مندر کے مکھے پوجاری رام پرساد شرما نے مندر کے اتحاس کے بارے میں جانکاری دی کیاون شکتی پیٹوں میں سے ایک شکتی پیٹ یہاں بھی ہے یہاں پر نر کو دھام سے جانا جاتا ہے یہ شکتی پیٹ اور دیوی کا نام ہے برجیشوری دیوی یہاں ستھی پارویتی کی جہاں گرے وہیں دیوی پرکڑ ہوئی تو یہاں باماں گرہ ہے لیپ سائید اپنے چس جو مہرانے کی اور یہاں براج مہرانے ہیں اس دیوی کا نام ہے برجیشوری دیوی اور یہ ہمارشن پرلے اس کے اندر چار شکتی پیٹ ہیں نینہ دیوی چندپورنے جولا جی نینہ دیوی میں نین گرہ ہے جولا بکی میں جیوہ گریہ ہے چندپورنے چرانے گے تو یہاں بچسل سل گرہ ہوئا ہے باماں گرہ ہے یہاں پر اس لیے برجیشوری دیوی اور دھام اس کے پکارا جاتا ہے یہ تو ہے اس کا دھارمک محتوی احتیاط سے محتوی یہ ہے کہ اس مندر کو محمود گزرم نے 2019 میں نوٹا تھا اور یہاں سے نوٹ کر بہت ہی ساوان محمود نے بسٹویں لے گیا تھا افرادستان کے لیے اور کچھ چیزیں واپس آئی تھے دوسرا ہے کہہ سے ہی تیارت ہے کہ مہارا عرمجید سنگھ چھے بار یہاں آئے ہیں اور چھے بار انہوں نے اپنے سونے کے پتریں چڑھائے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت بھی ہمارے اس مندر کے جوئے میں ابھی بھی محضود ہیں دیکھا جا سکتا ہے اسی پرکار سے ہمارا پاس یہاں شلہ لیخ ہے مندر کے اندر جو سمبت پانچ کا ہے جو کہ مہارا جے پرتاب سے جو گجنی سے آئے تھے انہوں نے یہاں پر ارپن کیا تھا وہ بھی ہماری اس مندر کے پرکار میں ستے ہیں سمبت پانچ کا آج دو ازار چھتر لگا ہوا ہے تو اس کا موی ہے کہ دو ازار بس پرانی کہانی تو سامنے نظر آ رہی ہے اس کا انیس سو پانچ میں یہاں مندر بھوکم کے کارن دھست ہو گیا تھا پورا شہر تباہ ہو گیا تھا اس کا اندر نیروان 1922 میں جا کے دوبارہ پورا ہوا تو اب یہ تیر بھاگوں میں مندر دکھائے جاتا ہے آپ کو پہلا بھاگ جوہا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ سکھوں کے گھردوار کی طرح ہے وہ سکھوں کے دھرم کی بھی پرتیق ہے سکھوں کے ایک لوگ ہیں جو کچھ یہاں آکر کے بچوں کے مندر سسکار کرتے ہیں اور اس کے پلدے بھی مانتے ہیں اسی پرکار سے کچھ مسلمانوں میں بھی قوم ہے جو یہاں آتی ہے آپ دیکھیں کہ بیچ کا جو بھاگیا ہے پورا ایک مسجد کی طرح دکھائی دے گا اور تیسرا ہندووں کا ہے تو یہ اتحاسک یہ ستھان ہے اب مختب ان دو چیزیں یہاں یہ ہیں سب سے پہلی مختب بات یہ ہے کہ یہاں پر پیلے کپڑے پہن کر کے لوگ آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں اس کا کارنی یہ ہے کہ دھنو بھکت نے اپنا شیش یہاں ماں کے چڑھوں میں ارپن کیا تھا جو کی اترپریش کا رہنے والا تھا اسی یادگار میں آج بھی لوگ جو ہیں وہ پیلے کپڑے بست دھان کر کے یہاں آتے ہیں اور اپنے بچوں کے مردن سسکار کرتے ہیں کیونکہ ان کی کنجی بھی ہے تو اس پرکار سے یہ اترپردیش راجستان اور ہریانہ پنجاب کے لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں اور نوراتوں میں تو بھی رہتے ہیں لیکن اب تو پورا ورش سے ہی اب یادتر سے یہاں پر آنا جانا رہتا ہے اور ماندر میں تین پاون پنڈیوں کی ہوتی ہے پوجا ماتا برجیشوری شکتی پیٹ سے جوڑی بشیش بات یہ ہے کہ اس پاون ستھل پر کیول ہندو دھرم سے سمبندید بھگتی ماتا کے درشنوں کے لیے نہیں آتے بلکہ مسلم اور سکھ دھرم سے سمند رکھنے والے شردھالو بھی ستھان پر شردہ سمن بھیٹ کر نتماستک ہوتے ہیں برجیشوری دیوی مندر میں تین گوبند تین دھرموں کے پرتیق مانے جاتے ہیں پہلا مندر جیسی آکریتی کا گوبند ہندو دھرم کا پرتیق ہے دوسرا مسلم دھرم کا پرتیق ہے اور تیسرا گوبند سکھ دھرم کا پرتیق مانا جاتا ہے تین دھرموں کی آستھا کے کیندر ماتا برجیشوری مندر میں ماں کی تین پنڈیوں کی پوجا ہوتی ہے مندر کے گرب گرہ میں پرتیشتیت پراثم اور مکھے پنڈی ماں برجیشوری کی ہے دوسری پنڈی ماں بھدرکالی واہ تیسری آکار میں سب سے چھوٹی پنڈی ماں اکاشی کی ہے مانتا ہے کہ ماں کے اس پاون دربار میں ہی بھگت دھیانوں نے اپنا شیش ماتا کو عرپت کیا تھا اسی لئے ماں کے درشنوں کے لئے آنے والے اشار دھالو جو بھگت دھیانوں کو بھی مانتے ہیں وہ اشار دھالو پیلے رنگ کے وستر دھارن کر کے مندر میں ماتا کے درشن کرنے کے لئے آتے ہیں اس کے بعد راتری شنگار میں ہی ماں کی منگلہ آرتی ہوتی ہے اس آرتی کے بعد راتری شنگار اتار دیا جاتا ہے اور مندر میں سوشوبیت پنڈیوں کا پنچہ مریض سے ابھیشیک کیا جاتا ہے ابھیشیک کے اپرانت پھر سے پیلے چندن سے ماتا کا شرنگار کیا جاتا ہے اور نائے وستر اور سونے کے آبھوشن دھارن کروائے جاتے ہیں اس کے بعد بھوگ لگانے پر پراتا کالین آرتی سمپورن ہوتی ہے دوپہر کی آرتی کے سمیمہ کے دربار کے کپاٹ بند کر دیے جاتے ہیں اس آرتی کے بعد دوبارہ ماتا کے بھون کے کپاٹ کھلتے ہیں اور بھکت ماتا کے درشن کر کے ماتا کا آشیرواد پرابت کرتے ہیں ایک بار پھر سے شام کے سمیں سوریاسط کے بعد بھی ماتا کی آرتی کی جاتی ہے اس دوران پاون پنڈیوں کا پنچہ مریض سے ابھیشیک کیا جاتا ہے ابھیشیک کے بعد لال چندن سے ماتا کا شرنگار کیا جاتا ہے اور نائے وستر دھارن کروائے جاتے ہیں رات کے سمیں پوجاری دوارہ شاین آرتی کی جاتی ہے مندر میں ستھاپیت ہے بھگوان بھیرو کی عدبود مورتی مندر میں بھگوان بھیرو کی عدبود مورتی ستھاپیت ہے مانتا ہے کس مورتی کے دوارہ کانگڑا شہر پر آنے والی بڑی مصیبت کا آبھاس پہلے ہی ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی گھٹنا گھٹیت ہونے سے پہلے اس مورتی کی آنکھوں سے آنسو اور شریر سے پسینہ نکلنا آرم ہو جاتا ہے اس کے بعد پوجاریوں دوارہ وشیش پوجاوہ ہون کر کے ماتا سے آنے والی سمسیا کو ٹالنے وہ شہر کی رکشہ کرنے کی پرارتھنا کی جاتی ہے اور وشواس ہے کہ ماتا ہر سمسیا اور آبدہ میں نگر کی رکشہ کرتی ہے مندر تک کیسے پہنچیں ہیماچل پردیش کے پرسید شہر کانگڑا کی سمودر تل سے انچائی لگ بگ تیسو پچاس فیٹ ہے ریل مارگوہ سڑک مارگ کے علاوہ ہوای مارگ سے بھی کانگڑا تک پہنچا جا سکتا ہے کانگڑا سے تقریباً سات کلومیٹر کی دوری پر گگل ائرپورٹ ہے پتھانکوٹ سے کانگڑا کی دوری نبے کلومیٹر کے قریب ہے پتھانکوٹ سے جو گیندر نگر تک نیرو گیج ریل ٹریک پر شوٹی ریل گاڑی چلتی ہے اس کے دوارہ بھی کانگڑا ریلیو سٹیشن تک پہنچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پنجاب سے ننگل سے اونا ہوتے ہوئے یا پتھانکوٹ اتھوانی سڑک مارگوں سے بھی کانگڑا تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو دوستو ایتھی برجیشوری ماتا مندر کانگڑا سے جڑی جانکاری ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائف چینل ہندی کے ساتھ موسیقی